بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جناب ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج میں بنانے جا رہا ہوں اچاری چکن اچاری چکن کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ کیسی بنتی ہے اس کے لئے میں نے یہ تقریباً تین پاؤں کے قریب چکن لیا ہے یہ لیک پیس لیا ہے اس کو میں نے اسی طرح کٹ کر لیا ہے اسی طرح دو چھوٹے سائز کے پیاز لیا ہے وہ بھی میں نے چاپ کر لیا ہے یہ میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ میرے پاس دو ٹوماٹر ہیں اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے نمک میں نے لیا ہے چائے کا جو ہے نا وہ ایک چمچ لیا ہے آپ لوگ نمک اور مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے رکھیں اسی چمچ سے میں نے لال مرچ پوڈر لیا ہے اس چمچ کا آدھا چمچ جو ہے نا میں نے کوٹی مرچ لیا ہے اسی طرح اسی چمچ سے ہلڈی پوڈر لیا ہے جو اچاری کے جو خاص مثالیں ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں اس میں میں نے لیا ہے میتھی دانا لیا ہے یہ تقریبا پونے چمچ کے قریب چائے والے سے اسی طرح میں نے سانف لیا ہے وہ بھی پونہ چمچ ہے کلونجی لیا ہے اور یہ سوکا دھنیا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اسی طرح میرے پاس یہ زیرہ ہے ثابت آئل ہے میرے پاس پونے کپ کے قریب آئل یہ آپ لوگ اپنے مرضی سے ڈالیں اور تھوڑی سی میں نے ہری مرچیں لیا ہے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف کڑائی ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آئل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے اس کو بھی ہم براؤن کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز جناب ہمارے براؤن ہونا شروع ہو گئے اس سے زیادہ ہم پیازوں کو براؤن نہیں کریں گے یہاں پہ جو ٹماٹر کا پیسٹ میں نے ابوں سے شیر کیا تھا وہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن اترک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کو کیا ہے اب جائیں گے یہ مسالے نمک لال مرچ کٹی مرچ حلدی یہ ایک ساتھ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو جکا ہے یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے شکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب مسالے میں اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اسے مسالے کے اندر کوپ کریں گے اچھے سے یہ جناب اچاری چکن جو ہینا ہمارا تیار ہو رہا ہے دیکھ لیں مسالے کے اندر چکن اچھے سے پک رہا ہے اس کے اندر کوپ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اگر یہاں پہ دیکھیں اگر چکن آپ لوگوں کا نیچے لگ رہا ہے یا اس کے اندر چکن آپ کا کچھا ہے یا اپنے کی یاد ہو رہا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا یہاں پہ پانی ایڈ کریں تاکہ یہ اچھے سے پک تیار ہو جائے اپنے مسالوں میں یہ جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ ہمارا یہاں پہ چکن پاک چکا ہے یہاں پہ جو ثابت مسالے ہیں میتھی دانا کلونجی سانک زیرا اور سوکا دھنیا یہ جائے گا ایک ساتھ بسم اللہ حرام آنے رہی زبردست پشوہیں آ رہی ہیں جناب یہ جناب اچاری چکن دن ہو چکا ہے یہاں پہ سلیم ہم کرنے لگے ہیں بند قسمی باد انشاءاللہ ڈش آؤٹ کریں گے یہاں پہ ہم اس کے اندر حریمچیں ڈال دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب دیکھنے بلکل تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب کیسی لگی ہماری اچاری چکن کی ریسپی اس میں کوئی بزاری مسالہ نہیں ہے گھر کے مسالے ڈال کے اس کو بنایا ہے بہت ہی خوشبودار اور مزیقہ ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ عامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ